مرکیزی سرکار اور یونین ترکیل سرکار کی طرف سے مختلف طرح کی ومنس ایمپارمنٹ کے حوالے سے مختلف طرح کی سکیمز بھی اعمال آیا جارہا ہے اور مختلف طرح کے ایوائرنس پروگرام بھی چلائے جارہا ہے زلہ بارہ ملا کے ٹنگ مرہ کے ایک ہائی سکول وانی گام میں آج یہاں پر وومنز ایمپارمنٹ کے حوال سے یہاں پر ایویننس پروگرام چلایا گیا جس میں یہاں کے اگر سے ہمیں زون کی بات کریں مختلف طرح کے سکولز کے طلبہ و طالبات نے اس پروگرام میں حصہ لیا وہی یہاں پر یہاں پر اس ایویننس پروگرام کا یہ مقصد ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے مردوں کو اپنے حقوق دیے جاتے ہیں اسی حوالے سے یہاں پر عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ مرد کے برابر ہے یہاں پر مختلف طرح کے پروگرامز بھی منعقید کیے گئے اور یہاں پر کلچر پروگرامز کے ساتھ ساتھ کچھ ٹاپکز بھی یہاں پر ڈیلور کیے گئے تو اس پروگرام کا یہی مقصد ہے جس طرح سے مرد کو اپنے حقوق دیے جاتے ہیں اس طرح سے عورتوں کو بھی مکمل حقوق دینے چاہیے تاکہ سماج میں ان کی عزت جو ہے وہ برابر رہ سکے تو اس وقت آپ کو فیلال سیدھے گورنمنٹ ہائی سکول وانی گام لے چلے اور دکھاتے ہیں یہاں پر کیا کریں سیڈنٹس آج کی اس پروگرام کی حوالے سے ہم گورنمنٹ ہائی سکول چھاندل وانی گام سے ہوں آج یہاں پر زونل لیول کا جو ایک پروگرام ہوا وومن ایمپاورمنٹ اور اس میں لگ بگ دس سکول جو ہے یہاں آس پاس کے ان نے اس میں پارٹسپیشن کیا اور یہاں پر جو ہے ہم نے لوگوں کو بولا کہ عورتوں کے جو ہے برابر حقوق ہوتے ہیں ایکول رائٹس جیسے ہم منز کو دیتے ہیں ویسے وومنز کو بھی دینے چاہیے اور کیونکہ آپ سب کو پتائیں کہ آج جو ہے عورت ہی زیادہ آگے چلی گئی ہے تو ہم گزائش کرتے ہیں سب سے کہ گرلز کو ایڈکیشن دے گرلز کو ہر کسی چیز میں آگے لے میں گورنمنٹ ہائی سکول چھاندل وانی گام سے بلانگ کرتی ہوں آج ہماری سکول میں وومنز امپاورمنٹ ڈے پروگرام منایا گیا جس میں یہی بولا گیا ہے کہ جو وومنز ہیں ان کو ایکول رائٹس ملنی چاہیے برابر حق ملنا چاہیے میں سب سے یہی گزارش کرتے ہیں ہم جو لڑکیاں ان کو ایکول رائٹس ملنی چاہیے جیسے ہم کیا کہتے ہیں گھر والے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں بوجھ ہے بٹ ایسا نہیں ہے جو لڑکی ہے وہ بھی اپنے باپ کا نام روشنگ کرتی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ایکول رائٹس ملنی چاہیے سریپ اور سریپ خواتین کو اس میں امپاور کرنا اور ان کو فلائی سکموں کے بارے میں ہمیں انہیں روشناز کرنا تھا بہت ساری خواتین نے اس میں حصہ لے کر اس پروگرام کو اور کو حجت بخشی جس کے لیے میں یہاں کے لوگوں کا اور جو پی آر ایس کا ان سبوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ پروگرام بہت کامیاب رہے گا اگر اس میں ہم حصہ لینے خاص کر جو بچیاں ہیں وہ بھی اس میں حصہ لینی چاہے تاکہ وہ اپنی وکار کو برقرار رکھیں گے